اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا تو بیندور احمد شاہ راہ پر پیش آیا سنگین سڑک حادی صاحب ہٹ کل کی دو افراد شدی زخم میں ایک کے حالت نازل یہ جہ اسپیٹل اینڈ ریسرس سنٹر کی جانب سے چودہ نومبر کو بچوں کے لئے مفت ہارٹ چیک اپ کا ہی نقاد کرناٹک ساحلی ترقیاتی بورڈ کے صدر نبیدت علوہ کا بھٹکل کا دورہ کئی علاقوں کا کیا گیا معاینہ بھٹکل میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے صحت بیداری مہم کو لے کر ریل ہی نکالی گئی منگلور جیل میں کیا منصوبہ بند قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں حال یا قتل کی وادیدات پر اٹھے کئی سوال جیل انتظامیہ بھی شک کے دائرے میں کھانا کھانے کی اجازت طلب کرنے پر افضل عثمانی کو انکاؤنٹر کی دھمکی ایٹی ایس افسر کے خلاف تحریری شکایت عدالت میں کر دی گئی موسیقا موسیقی ناظرین اب خبریں این تفصیل سے بھٹکل بیرون ملک سے لوٹ رہے ایک فیملی جو منگلور ائرپورٹ سے شہر لوٹ رہے تھے بیندور علاقے کے قریب پہنچنے کے بعد یہاں ہائیوے پر ان کی ایک کار ایک لاری سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں دو افراد کے شدی زخمی ہونے کی واردات آج دو پہر قریبی ایک بجے پیش آئی ہے حادثے میں زخمی افراد کی شناخت آر کے باشا بائیدہ باشا اور محمد صادق کے حصے سے کر لی گئی ہے فکر و خبر کی مطابق دوبے سے منگلور ائرپورٹ پہنچنے کے بعد یہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بھٹکل لوٹ رہے تھے کہ بیندور کے قریب ان کی ایک کار ایک لاری سے جا ٹکرا ہے جس کی وجہ سے مسکرہ دو افراد زخمی ہو گئے فوری طور پر ان کو منگلور اسپیتال منتقل کیا گیا آر کے باشا کی حالت نازو بتائی جا رہی ہے مینگلور مینگلور کی مشہور معروف تبیہ دار ایجیہ اسپیٹل ان ریسیش سنٹر کی جانب سے چودہ نومبر بروز سنی چریہ جے اسپیٹل میں مینگلور میں بچوں کے لیے فری ہارٹ چیک اپ کا انقاط کیا گیا ہے جس میں یہ جے اسپیٹل کی مشہور ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دیں گے اسپیتال کی جانب سے جاری پریسلیس کے مطابق بچوں کے لیے مفت ہارٹ چیک اپ کیم کو منعقد کرنے کا مقصد بچوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی اس بیماری کے تعلق سے آوام میں بیداری پیدا کرنا ہے ملحوظ رہے کہ ایجیہ اسپیٹل کی جانب سے چند روز قبل کمٹا کی سرکاری اسپیٹل میں سرکاری اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے لیے مفت ہارٹ چیک اپ کا انقاط کیا گیا تھا جس میں دو سو بچوں نے کیم سے فائدہ اٹھایا تھا اس موقع سے بھی آوام سے اپیل کی گئی کہ اس کیم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں بھٹکل کل صبح کرناٹک ساحلی ترقیاتی بورٹ کے صدر نویدی تلوہ کا بھٹکل کا دورہ ہوا اس موقع پر شہر کے بلدیہ امارت میں خصوصی نشست کا بھی نقاط کیا گیا تھا جس میں کئی شہر کے کئی سارے ترقیاتی منصوبوں کو ان کے سامنے رکھا گیا محصوب نے کہا کہ ریاست کے موجودہ حکومت کے ذریعے سے کئی سارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کرناٹک کو ترقی پر لے جانے کے لیے کئی سارے کام کرنے باقی ہیں اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ترقیاتی کام ہونے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کی جائے گی اس موقع پر بھٹکل رکنہ اسمبلی جنام انکل وعدہ کے علاوہ بلدیہ کی ذمہ داران موجود تھے انہوں نے سنتا مارکٹ کا بھی انہوں نے معاینہ کیا بھٹکل پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی مقام شاخت کی جانب سے ورزش کے فوائد عوام کے سامنے لانے کے لیے مقامی ملکی سطح پر صحت بیداری مہم کے عنوان کے تھے ایک درائیلی نکالی گئی جس میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے تعلقنے والے کئی نوجوانوں نے اس میں شرکت کی ریلی کا آغاز خلیفہ جامعہ مسجد سے شروع ہوا تحصیل دار آفیس پر اختتام ہوا جس کے بعد مولانا معظم صاحب نے ریلی کے سامنے صحت کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں جہاں جہاں بھی پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی شاقی قائم ہیں وہاں انہوں نے صحت کے تعلق سے بیداری مہم کا آغاز کیا ہے اس کے ذریعے ہم ہندوستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی صحت کو باقی رکھ سکیں انہوں نے کہا کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو برقرار رکھنا ہماری سے بیداری ہے اسرائیلی کے آغاز سے لیکن اختتام تک جتنے بھی لوگ ہوں چاہے وہ بڑے ہوں یا جوان ہوں ہر ایک کو صحت کو برقرار رکھنے کی تعلق سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے مینگلور کرناٹک کا ساحل علاقہ اور بالخصوص مینگلور اور اس کے آس پاس کے علاقے جہاں حساس مانے جاتے ہیں وہی یہ علاقہ کو شدت پسند فرقابلستنظیموں کا گڑھ بھی مانا جاتا ہے آئے دن یہاں فرقابالیت کی واردات پیش آتی رہتی ہیں اس بیج گوش تب پچیس دنوں میں مینگلور زلے میں قتل کی سات اور اغدام قتل کی دس وارداتوں نے جہاں عوام کو دہشت زنہ بنا دیا ہے وہی عوام کی ذہنوں میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بالخصوص تحافظ کو لے کر مزید بیچے انہی نظر آ رہی ہے ابھی تین دن قبل یہاں جیل میں پیش آئے دو گروپوں کے مابیند جھڑپ اور دو قیدیوں کے موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے اور ان سوالات کے دائرے میں جیل انتظامیاں بھی آ رہی ہے سوشل میڈیا اور مینگلور کے لوکل کندڑا ہوا انگریزی اخبارات میں جیل میں پیش آئے اس قتل کی واردات کو لے کر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور قیدیوں کے تحافظ کو لے کر غیر اتمنانی صاف طور پر نظر آ رہی ہے جیل میں پیش آئے قتلی کی واردات کے بعد ابتدائی رپورٹ جو اکثر اخبارات میں شائع ہوئی بزائر یہی تھی اور پولیس کی جانب سے بھی یہی دی گئی تھی کہ ناشتے کے دوران دو گروپوں میں جھڑپ ہو گئی تھی جس میں یوسف اور مادور یوسف جو گوشتہ چند سالوں سے جیل میں مقایت تھا اور ابھی تک اس پر کسی بھی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا اور صرف تحقیق اور ٹرائل قیدی کے طور پر جیل میں رکھا گیا تھا اس پر دعوت ابراہیم کے لئے کام کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے اور گنیش شٹی جو مشہور گنڈوں کے فہرست میں ہے یہ لوگ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے مگر ابتدائی خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد دلائل اور شواہد کے منظر عام پر نہ آنے کی وجہ سے کئی طرح کی سوالات یوسف کے بھائیوں اور عوام کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اس واردات میں تقریباً بارہ افراز زخمی ہو گئے جس میں جیل سپرینڈنٹ بھی شامل ہے پولیس نے واردات کے بعد ملزمین قیدیوں کو حراست میں لیا تھا اس قتل کے واردات کے منظر عام پر آنے کے بعد منگلور پولیس کمیشنر اس مرگان نے اخباری نمائندوں کو معلومات فرہم کراتے ہوئے کہا تھا کہ دو گروہوں کے درمیان پیش آئی جھڑپ کے سلسلے میں اس بات کے تردید کی کہ مسکرہ جھڑپ پھر قوارانہ مسئلے پر نہیں ہوئے ایک گروہ نے مددور یوسف کا قتل کرنے کے بعد دوسرے گروہ نے گنے شٹی کا قتل کر دیا جیل کے حدود میں تیزدھار ہتیار کی موجودگی پر سوال کی جانے پر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جیل کے چہار دیواری کے باہر سے اس کو کسی نے پھینک دیا تھا مگر بعد میں اس طرح جیل کے باہر سے ہتیارات پھینک جانی کی بات کو کسی نے قبول نہیں کیا اور عوام کا ماننا ہے کہ اگر اس طرح ہے جیسا کہ پولیس کمیشنر نے بیان دیا ہے تو جیل کے باہر سے کسی نے پھینکا تھا تو اس سے جیل انتظامیاں اور اس کی سیکیورٹی پر سوال اٹھتے ہیں کہ اس قدر سنجیدہ اور دنیا کے خطرنات مجرمین جہاں قید ہوں وہاں اس قسم کی لاپروائی کیسے بڑھتی جا سکتی ہے مگر اس واقعے کے دوسرے دن ہی جیل کے اندر ہتیار کیسے پہنچے اس کا جواب مل گیا ایک تحقیقی مرضیم فیضل جس کو ایک عدالت میں حاضری کے لئے پیش کیا جا رہا تھا اس نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے واردات کے دوسرے دن جیل انتظامیاں راکین کی جانب سے ہی قتل کے لئے ہتیار فراہم کیے جانے کی بات کی اس کے علاوہ قیدیوں اور جیل سیکیورٹی افسران کے مابین وقتاں فوقتاں لفظی جھڑک پیشانی کی بات بھی اس ملزم نے میڈیا کے سامنے رکھی تھی فیضل نے یہاں بتایا کہ جس دن قتل کے واردات پیش آئی اس کے ایک دن پہلے رات گیارہ بجے چکریش نامی پولیس افسر نے نیلے رنگ کے باکس میں لپٹے ہوئے چاخو کو ملزم کے حوالے کیا تھا اسی کے ساتھ اس نے راجندرہ اور پٹنرہ نامی سیکیورٹی گارڈز کا نام بھی لیا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ تمام تفصیلات اس نے ایڈی جی پی کملپند کے سامنے بھی رکھی ہے ملوظر ہے کہ ایڈی جی پی کملپند نے زلہ قید کانے کا دورہ کرنے کے بعد نامانگاروں کو مکمل چھانبین کرنے اور خاتیوں کے خلاق کاروائی کرنے کی بات گئی تھی ابھی تازہ ریپورٹ کے مطابق کئی پولیس افسران کو معطل کی جانے کی خبر محصول ہوئی ہے ممبئی دہشتگردی کے انسام میں گریفتار مسلم نوجوانوں کے ساتھ پولیس کا پور تعصو اور بھیانت چہرہ آج اس وقت بے نقاب ہو گیا جب انڈین مجاہدین معاملے میں گریفتار افضل عثمانی نے عدالت میں ایک ایٹی ایس افسر کے خلاف تحریری طور پر شکایت پیش کی کہ آج کھانے کے وقفے کے دوران جب اس نے پولیس انسپیکٹر چوپرے سے کھانا کھانے کی اجازت تلق کی تو انسپیکٹر نے انکاؤنٹر کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آج تم کھانا نہیں بلکہ میری گولی کھاؤ گی واضح رہے کہ آج افضل عثمانی کو شیوڑی کے یسوی بانگر کے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کے اخلاف پولیس کی گریفت سے فرار ہونے کی سمات جان رہی ہے اس کو پولیس افسران کی نگرانی میں عدالت میں پیش کیا گیا جمعیت علماء مہاراشتہ کی دفاعی اکلا کے موجودگی میں افضل عثمانی نے عدالت کو تحریری طور پر بتایا کہ آج عدالت میں ہی کھانے کے وقفے کے دوران جب اس نے گھر سے بھائی کے ذریعے لائے وہ کھانا کھانے کی اجازت طلب کی تو پولیس انسپیکٹر چوپڑے نے انکاورٹر کی دھمکی دی اور کہا کہ آپ تو کھانا کھانے کے وجہے میری گولی کھائے گا افضل عثمانی جسے یہ ایٹی ایس کے اہلکاروں نے چند سال قبل اغوا کیا تھا اور جھوٹی گوائی دینے کے لئے مجبور کیا تھا تاکہ وہ اپنے بے بنیاد کیسز میں کچھ ثبوت مہیا کر سکے جان کے خوف سے کسی طرح افضل عثمانی نے اپنے رضا مندی ظاہر کی تھی پھر کورٹ پہنچ کر اس نے حقیقت بیان کر دی تھی اسی وجہ سے بوکل ہٹ میں ایٹی ایس نے فرار ہونے کا جھوٹا کیس چوپڑے نامی انسپیکٹر سے داخل کروایا تھا جس کی سماس شوڑ یا عدالت میں جاری ہے افضل عثمانی انڈین مجاہدین معاملے میں گریفتار کیا گیا ہے جو کئی سالوں سے جیل کی سلاکھوں کی پیچھے ہے جمعیت علماء مہارشتر کے صدر مولنہ حافظ ندیم صدیقی نے پولیس انسپیکٹر کے ذریعے دی گئی دھمکی کی شدید مضمت کرتے میں کہا کہ برزاہ برسے جیلوں میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے نوجوانوں کو صرف کھانی کی درقاس کرنے پر اس طرح کی دھمکی نہ صرف انسانی حقوق کے خلاف عرضی ہے بلکہ قانون کی توہین بھی ہے ایسے آپ سران کے خلاف عدالت کو سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے ناظرین یہ تھی فکر و قبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں مزید عالم خلیج ملکی اور مقام قبروں کیلئے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و قبر ویڈیو نیوز کی نشروع شعات میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹریویل ہاؤس بھٹکل ریپکو بھٹکل افریقہ سوپر والیو دبائی سٹاروے ٹریڈنگ دبائی خالد قمیش عبداللہ ٹریڈنگ دبائی